دو تین واقعات علماء کے کہ ان کا بھی ذکر ہو اور ساتھ ہی ایک علمی گفتگو قصوں کی صورت میں اور تھوڑا لطیفے کی صورت میں اور لطیفے سے مراد جوک نہیں لطیفے سے مراد ایک لطیف طریقہ ہے ایران میں شاہ کے باپ کے زمانے میں ایک عالم تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ہے کہ کئی دفعہ ہمیں شرف نیاز حاصل ہوا البتہ کبھی اگر ان کے بارے میں ڈسکشن کیا جائے وہ عجیب و غریب شخصیت تھے ان کے پاس صرف ایک عبا تھی اور ایک عبا تھی اور وہ اسی میں ان کی زندگی گزرتی تھی ان خود کا میں بس صرف یہ ہے اور بہت بڑے خطیب تھے اور جو مشہد میں فائرنگ ہوئی تھی ایک زمانے میں شاہ کے باپ کے زمانے میں وہ ان کی تقریر نہیں ہوئی تھی اس کے بعد ان کو جلابتن کر دیا تھا افغانستان اور وہاں پر کچھ عرصے وہ قید رہے اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو اس زمانے کے شہر سمجھنے افغانستان کے ایک چھوٹے سی شہر میں ان کو جلابتن کر دیا تھا اور دعوت خان کے ساتھ مل کر دعوت خان بھی بعد میں جلابتن ہوا اور خود رضا شاہ بھی جلابتن ہوا اور پھر ایک زمانے میں ان کو ایک شہر میں آزاد چھوڑ دیا تھا لیکن صبح اور شام ان کو پولیس سٹیشن جانا ہوتا تھا افغانستان میں کافی یہ مشہور ہو گئے تھے سنوان سے کہ ظاہر ایک پولٹیکل برسنالیٹی بھی تھے تو اہل سنت بھی جانتے تھے تو ایک دفعہ اہل سنت علماء نے ان کو دعوت دی اور دعوت میں کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ مولا امیر المؤمنین افضل ہیں یا شیخین یعنی جناب عمر اور جناب ابو بکر تو انہوں نے فرمایا کہ علی کا ان سے کیا مقابلہ ہے یہ لوگ تو رسول اللہ سے افضل ہیں اب اس کے بعد ان سب کی جو ہے وہ سٹی اڑ گئی کہ مثلا اس سے ہمیں توقع تھی کہ یہ کوئی بات کرے تو پھر بحث نکلے اس نے تو ایسی بات کی کہ جو ہمارا بھی عقیدہ نہیں ہے ان کا تو قطن نہیں آئی ہے وہ انہوں نے کہا کیا علی کا ان سے مقابلہ سے افضل ہیں رسول اللہ کو فکر نہیں تھی اللہ کے دین کی کہ کوئی محافظ بنا کے جائے اور ان لوگوں کو اللہ کے دین کی اتنی فکر تھی کہ رسول کا جناب بھی چھو جیا اب بتاؤ اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والا زیادہ مقدم ہے یہ اللہ کے دین کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا تو وہ بڑے ہی لطیف بہت ہی قابل افراد میں سے تھے تو یہاں سے پتا چلا کہ غدیر کے ساتھ ایک بحث یہ آتی ہے اشرف الانبیاء نے کہ جو آخری نبی ہیں اور حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک جو ایک مشن چلا ہے جو توحید کا پرچم بلند ہوا ہے جو احکام بیان ہوئے ہیں جو اخلاقیات بیان ہوئے ہیں اور جو ایک معاشرہ ڈیویلپ ہوا ہے اشرف الانبیاء خاتم الانبیاء ہوتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں اور کسی کو بھی جو ہے وہ اس کو سمالنے کے لیے نہیں دیا ہم یہ کہتے ہیں کہ دیا علماء اہل سنت علم کلام کی کہتے ہیں کیوں کہ نہیں دیا اس کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر اشرف الانبیاء نے خود کسی کو خلیفہ معین نہیں کیا تو خلیفہ معین کرنا خود ایک بدت ہے خود ایک بدت ہے جب انہوں نے نہیں کیا تو سب سے بڑی بدت تو یہ ہو گئی جب ہر جگہ آپ بدت 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 کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑی بدت یہ ہے تو یہاں سے کہا جا سکتا ہے خلافت الہی اور یہ چند حضرات کی تھی خلافت سیاسی اور پھر یہاں پر دوسری چیز بھی کہی جا سکتی ہے خلافت محمدی اور دوسری جو ہے اس کے مقابلے میں کہوں نے خلافت بیداتی اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے حتیٰ عشرف الانبیاء نے بھی مولا عمیر المؤمنین کو اپنا جانشن نہیں بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے اعلان عشرف الانبیاء نے فرمایا اب اگر اس حوالے سے ایک سمجھے بہت سارے علمی موضوعات کو ایک واقعہ میں بیان کیا جائے اور وہ واقعہ بھی لطیف وہ واقعہ ہے ایران میں اس وقت ایک آلے میں جو بڑے مناظرے کرتے ہیں آیت اللہ ناجم الدین تبرسی خدا ون تبارک و تعالیٰ ہم بطول عمرتہ فرمائے وہ ایک دفعہ مکہ میں گئے تو بغیر امامے کے تھی اب کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگوں نے پہچانا کہ یہ ایرانی یہ مطبع جو تھے ان میں سے مطبع لے گئے ایک دفعہ البتہ مدینہ میں مجھے بھی لے گئے تھے وجہ یہ تھی کہ مدینہ جانے کے بعد میں نے استخارہ کیا تھا کہ امامہ پہنوں یا شلوار کمیس تو امامے کا منہ منہ البتہ ہمارے ذہن میں مسئلہ خوف نہیں تھا مسئلہ سے تبلیغ اور مسلمیت اہل بیت علیہ السلام کو بیان کرنا لہٰذا جہاں بھی ہم دیکھتے تھے لوگوں کو تو وہاں پر گائیڈ کرنے کے عنوان سے لے کے جاتے تھے اور سب سے اہم چیز بتاتے تھے کہ یہاں پر حضرت فاطمہ کی نام سے قبر ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اصد کی ہے اور حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ مسائب ہوئے یہ مظالم ہوئے پوری تفصیل بتاتے تھے اور بعد میں میں احساس ہوں گا کہ یہ کام امامے کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا لیکن اس کے بابجود ایک دفعہ مطبع ہمیں ملے گئے اور بعد میں میں پتا چلا کہ وہ بنوریا ڈاؤن کراچی کے ہیں انہوں میں ایک دو افغانی میں تھے تو کافی خوش اخلاقی کے ساتھ ہم نے بات چیت کی اور کوئی اللہ کا شکر پرابلم نہیں تو آقا ناجب الدین تبرسی کو بھی یہ مطبع لے گئے اور لے جانے کے بعد کہا انتا شیعی یعنی تم شیعاؤ انہوں نے کہا لا انا سنی آپ ظاہرہ کے ایران میں سنی بھی ہیں اصل سنی تو ہم ہیں کیونکہ ہم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگانے والے سب سے پہلے جو تھے ان کے پہلے سیاسی خلیفہ اور دوسرے سیاسی خلیفہ تھے یہ لوگ جب تک تھے کہ سنت رسول اللہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنا یعنی قال رسول اللہ ممنو تھا یاد رکھیں آج سنت کا شور مچایا جاتا ہے ان کے پہلے سیاسی خلیفہ نے ان کی صاحبزادی فرماتی ہے کہ ایک دن میرے والد کو میں نے دیکھا کہ بہت پریشان ہیں اور جاگ رہے ہیں پوری رات تو میں نے کہا کہ کیا ہوا آپ کو کیوں پریشان ہیں تو صبح جب ہوئی تو میں نے پوچھا کیا ہوا کیوں پریشان ہیں تو انہوں نے کہا تمہارے پاس کچھ احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو عبیت صلی اللہ علیہ وسلم میں کہہ رہا ہوں اور تو نہیں کہہ دی تو انہوں نے فرمایا ہاں تو فرماتی ہے کہ پانچ سو کے قریب احادیث تھی انہوں نے کہا کہ وہ لا کے مجھے دو اور بعد میں انہوں نے کہا آگ لاؤ اور وہ انہوں نے جلا دی اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں گمراہی کے سبب نہ بنے ممکن ہے لکھنے والے نے صحیح لکھا اور بولنے والے نے صحیح اب یہاں پہ سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ احادیث لکھی تو یہ میں نے اور آپ نے جو نہیں لکھی قطعا کوئی فرد تھا کہ جس نے لکھی اور وہ قطعا صحابی تھا اس کا مطلب ہے صحابی کے قول اور لکھنے پر ان کے پہلے سیاسی خلیفہ کو بھی اعتماد نہیں تھا اور جو آئے روایات تھی پانچ سو وہ انہوں نے جلا دی تو آگے نظیم الدین تبراسی نے کہا کہ تو ہم نے ڈسکشن کیا سننی کے حوالے سننی ہاں میں سنت کو ہم مانتے ہیں لیکن کس سے لیتے ہیں سنت اہلِ بیت رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کی تحارت کا اعلان اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کہ جو سب سے پاک سورس ہے تو انہوں نے کہا کہ میں سننی ہوں تو اس نے امتحان کے لیے کہا کہ خلفہ راشدین کے نام بتاؤ تو انہوں نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس نے کہا نعم اس کے بعد کہا عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا بات کہا علی کرتا رضی اللہ عنہ تو اس نے کہا عینہ عثمان عثمان کا آپ نے ذکر نہیں کیا کہنے لگے لا وہ خلیفہ نہیں تھے کیوں نہیں تھے عزلہ نعصر لوگوں نے ان کو معذول کر دیا اب یہ مطوفہ نعراض کہنے لگے وَمَا لِلْنَاصِ بَالْعَضُل لوگوں کو کیا حق ہے کہ وہ معذول کریں گے ہمارے خلیفہ کو انہوں نے کہا وَمَا لِلْنَاصِ بَالْنَاصِ بَالْنَاصِ اگر عزل کرنے کا حق نہیں ہے خلیفہ کو تو نص کرنے کا کہاں سے آیا یا علی موسیقی